بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اسلم وجہه للہ وہو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَجَبَتْ مَحَبَّتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مُحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِ نَفِي اوکم آقال علیہ السلام میں تمہیدن یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف و سلوک اور احسان و تذکیہ کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں بلکہ یہ عین شریعت کی طرف لوٹنے کی دعوت ہے کیونکہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں جو تذکیہ و احسان سے متصادم ہو اور صحیح تذکیہ و احسان کی کوئی صورت اور تعبیر و تشریح ایسی نہیں جو کتاب و سننہ سے ٹکراتی ہو یہی مقولہ اور جملہ جو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا اور اس کے معاشرتی اصلاح اور بہتری پہ کیا اثرات ہیں اسی کو دیکھیں تو اخلاص توحید للہیت یہ شریعت اسلامیہ کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں انسان کا کوئی عمل اس وقت تک اللہ کے حضور قابل قبول نہیں جب تک اس میں یہ دو بنیادی شرطیں نہ پائی جائیں جسے اپنے رب کے حضور پیشی کا یقین ہے وہ نیک عمل کرے سینا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اے موافقا للسنہ عمل نیک وہی ہے جس میں سنت کا نور ہو اور اس نیک عمل میں مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضاق ہو اللہ کی خوشنودی ہو اور یہی تصور قرآن کہیں بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی صورت میں بیان کرتا کہ جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اور وہ احسان کو اپنائے ہوئے ہو اخلاص کو اپنائے ہوئے ہو اتباع سنت کو اپنائے ہوئے ہو تو اس کا عجر اسے اس کے رب کے ہاں ملے گا نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوگا کہیں اسی اخلاص توحید اللہیت کے اس عالی مقام کو سید الاتقیہ راس الاسفیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قرآن یہ بیان کرتا ہے اللذی یعطی مالہو یا تذکہ کہ جو اپنا مال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تذکیہ نفس کے لیے عطا کرتے ہیں وَمَا لِأَهَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَ اور ان کا کسی پہ کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارنے چاہ رہے ہوں بلکہ مقصود صرف یہ ہے اِلَّبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى ان کا مقصود صرف اور صرف اپنے رب کی رضا ہے اور اللہ ایسے باسفہ لوگوں سے قلب سلیم کے حامل لوگوں سے یقیناً راضی ہوں گے یہی اخلاص اور توحید اور للہیت حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علی کے جملے کی ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن میں دو تعبیر اور تشریح آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ اس میں توحید کا سبق ہے دوسرا یہ کہ انسان کا ہر عمل اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالِ ایمان سے تعبیر کیا جو اللہ کے لئے محبت کرے اللہ کے لئے بغض رکھے اللہ کے لئے دے اللہ کے لئے روکے تو اسی کا ایمان جو ہے وہ کامل ہے یہی اللہ کے لئے محبت جو ہے یہ اللہ کی محبت پانے کا نسخہ اور حصول کا دریہ آہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدن ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سنہ نبی دعوت کی کہ اللہ رب العزت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کچھ سی کہ اللہ فرماتے ہیں وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّا میری محبت لوگوں کے لئے لازم اور واجب ہو گئی جو صرف میری ذات کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جو میری محبت کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں میری محبت کے لئے ایک دوسرے سے میل جور رکھتے ہیں اور میری محبت کے لئے ہی ایک دوسرے سے بدل و عطا کا سلوک کرتے ہیں تو ایک جہد جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید اللہ رب العزت اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں جو توحید کا استغرار کے ذاتِ الٰہی کا تصور ہے وہ آپ کے نام مبارک سے ہی ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضراتِ اولیاء میں صوفیاء میں جو وصف آپ کے نام مبارک کو دیا ہے سلطان باہو وہ دیگر اولیاء کو حاصل نہیں ہے تو آپ کا نام ہی خود توحید کا مدھر ہے دوسری جہد جو ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لئے اپنے ہر عمل کو کرنا اللہ کی رضا کے لئے عین الفقر میں تحریر فرما ہے کہ طالب تین قسم کے ہوتے ہیں طالب دنیا طالب عقبہ اور طالب مولا اور جس طالب میں طلب مولا نہیں وہ ہوائے نفس کا کہہ دی ہے جس طالب میں طلب مولا نہیں اور فرمایا جو شخص طلب مولا میں صادق نہیں وہ خود کو اور مشاہدہ کو بھول کر توحید مولا میں غرق ہوئی نہیں سکتا یہ وہ اخلاص کا للہیت کا اور اپنے تمام تر معاملات کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مربوط کرنے کا سبق ہے جو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہمیں ملتا اور اس کے جو معاشرتی اصلاح اور بہتریک کے اثرات ہیں ان میں صرف اختصار کے ساتھ میں چند اکی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں گا اور بطور دلیل اور استشاعت قرآن کریم کی کوئی آیت یا حدیث اس لیے کہ میں نے تمہید میں یہ بات ارز کی تھی کہ حضراتِ صوفیاء کے اقوال ان کی یہ دعوت در حقیقت قرآن و حدیث کی دعوت ہے آج کے دور کا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ تصوف و احسان کے نام سے لوگوں کو متنفر کیا جائے قرآن و سنت کا نام لے کے قرآن و سنت کے ایک اہم رکن جسے قرآن نے وضائف نبوت میں سے وَيُزَكِّهِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار جو وضائف اور ذمہ داریاں ان میں تذکیہ کے ایک اہم پہلو سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کتاب و سنت کی دعوت اور تصوف و احسان سے لوگوں کو جو ہے کس کی ضرورت کیا ہے تصوف نام میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن احسان و تذکیہ کی تعبیر میں تو کسی کو اختلاف نہیں احسان و تذکیہ ہی کا نام جو ہے وہ تصوف ہے اور اس کے جو انسانی بہتری انسانی اصلاح کے جو اثرات ہیں پہلی چیز جو ہے وہ وحدت انسانی کا تصور ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جو اخلاص توحید و للہیت کی تعلیمات ہیں اس کا پہلا بنیادی اثر جو ہے جو انسانی معاشرے پر پڑھتا ہے وہ وحدت انسانی کا تصور ہے جسے قرآن نے بیان کیا اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باپ آدم بھی ایک ہے یہ وحدت انسانی کا تصور اور اس کے بعد نسل انسانی کی مساوات ہم نے تمہیں قوموں میں قبیلوں میں تعارف کے لیے بانٹا تھا تقسیم کیا تھا باہمی تفاخر کے لیے نہیں اور تم میں اللہ کے ہاں معزد وہی ہے جو زیادہ متقی ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لا فضل لعربین على عجمی ولا لعجمین على عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على اسود الا بالتقوی کسی گورے کو کالے پہ کسی کالے کو گورے پہ کسی عربی کو عجمی پہ کسی عجمی کو عربی کو عجمی پہ تقوی کے سوا کوئی اور فضیلت حاصل نہیں ہے انہی تعلیمات کا معاشرت اسلام میں ایک اہم اثر جو ہے وہ شرف انسانیت کی تعلیم ہے انسانی تقریم جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہم نے بنی آدم کو تقریم دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرد عمل سے بتلایا کہ انسان خواہ یہودی ہو اس کا کیا احترام ہے حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک جنادہ گزر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں تقریم میں کھڑے ہوئے تو کسی نے کہہ دیا جنادہ تو یہودین یارت اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنادہ ہے فرمایا علیہ ست نفسا کیا انسان نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم انسانیت ہے جو ان صوفیاء اور اولیاء نے ہمیں جو ہے وہ پہنچائی ہے انہی کی تعلیمات کا معاشرتی اصلاح میں ایک اور اہم اثر جو ہے وہ خلق خدا کی خیرخواہی ہے نافعیت ہے الخلق و عیال اللہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کے کمبہ کی طرح ہے فَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ اور اللہ کو اپنی مخلوق میں وہی محبوب ہے جو اللہ کے اس کمبے کے ساتھ اللہ کے اس مخلوق کے ساتھ احسان کا رویہ اپنائے انہی تعلیمات کا معاشرتی اصلاح اور بہتری میں ایک اہم کردار جو ہے وہ خیرخواہی کا انصر ہے ہر مسلمان کی برکے حل انسان کی خیرخواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحہ دین نام ہی خیرخواہی کا ہے اور یہ خیرخواہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی بائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نسح لکل مسلم میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی پہ آپ کے دستحق پہ بیعت کی پھر اس کا ادھار کیسے فرمایا گھوڑا خریدنے گئے ایک کہرابی دہاتی آیا گھوڑا بیٹنے اور اس سے قیمت پوچھی کہنے لگا تین سو درہم تو فرمایا اگر اجادت تو تھوڑا سا اسے چلا کے دیکھ لوں چلا کے دیکھا تو کہا میاں اس کے تین سو نہیں آٹھ سو درہم دوں گا وہ حیران ہے کہ میں تین سو پہ بیچنے پہ تیار ہوں یہ میری کیس کی قیمت آٹھ سو لگا رہا فرمایا میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی چاہوں گا تمہیں اپنے گھوڑے کی قدر و قیمت کا اگر اندازہ نہیں تو میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا کہ یہ رسول اللہ کی بیعت کے منافع ہے تو دین خیرخواہی کا نام ہے اسی انہی تعلیمات میں جو ان بذرگان دین کی سلطان باہو رحمت العالی کی توحید للہیت اور اخلاص کی سبق سے ہمیں ملتی ہیں احساسِ ذمہ داری اور مسئولیت ہے اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کل لکم رائن و کل لکم مسئول ننرائیتی تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا انہی تعلیمات میں ایک اہم چیز جو ہے دین و دنیا کی وحدت کا تصور ہے ہمارے ہاں ایک یہ منفی تصور بیٹا ہوا ہے کہ تصوف نام ہی قطع تعلقی دین دنیا سے قطع تعلقی کا ہے رہبانیت کا نام ہے دنیا سے کنارہ کشی کا نام ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وعدہ طور پر فرمایا وَقْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اللہ نے تجھے جو دنیا دی ہے اس سے آخرت کو مقصود بناو وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنیا دنیا میں جو اللہ نے تیرا حصہ رکا ہے اسے نظر ناد مت کرو وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں کی خیرخواہی اور احسان میں استعمال کرو جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا تم اوروں کے ساتھ خلق خدا کے ساتھ احسان کرو وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور اللہ کی ان دی ہوئی دنیاوی نعمتوں کو زمین میں فساد کے لئے استعمال نہ کرو اس لیے کہ وَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسَدِينَ اللہ فساد کرنے بالو کوئی پسند نہیں کرتا انہی تعلیمات کا ایک نمائے اثر جو ہے وہ انسانی معاشرے میں مودت و رحمت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ المسلم وَأْخُ الْمُسْلِمِ قرآن نے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى وَرَسُولُ اللَّهَ نَيْ مَسَلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاہُمِهِمْ وَتَعَاطُ فِيهِمْ کَلْ جَسَدِ الْوَاحِدِ سے بیان فرمایا کہ مسلمان باہمی محبت میں شفقت میں رحمت میں جسد واحد کی طرح ہے اِذَ اشْتَقَا مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحَرِ وَالْحُمَّ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا انہی تعلیمات کا ایک اہم اثر وہ عدل و انصاف کی تعلیم ہے عدل و انصاف کی تعلیم بھی اس طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ اَمَرَ رَبِّ بِالْقِسْمِ کہہ دیجئے میرے رب نے تو مجھے عدل کا حکم دیا ہے انصاف کا حکم دیا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں اور عدل و انصاف کا معاملہ جوہری اور بنیادی ہے کہ اسی پہ عدل و انصاف کے نیاد و قیام کا اور اسی پہ قوم اور ملک کی صحت و بقا جو ہے وہ منحصر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جنہیں انہی بذرگان دینے جو ہے وہ اپنی تعلیمات اپنے فرمودات کے ذریعے ہم تک پہنچایا میں اختصار کرتے ہو آخری چیز ذکر کرنا چاہوں گا مساوات ہے مساوات کا تصور جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دیا اور ان حضراتِ صوفیاء نے جو ہے جسے بیان کیا یہ صحیح کامل عدل اور صحیح مساوات کامل عدل اور صحیح مساوات انسانی معاشرت کی اصل بنیاد ہے اور کامل عدل اور صحیح مساوات وحدتِ الہ اور وحدتِ آدم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جسے رسول اللہ نے فرمایا اِنَّا رَبَّكُمْ وَاحِد یہ وحدتِ الہ ہے تمہارا رب بھی ایک ہے اور اِنَّا عَبَاكُمْ وَاحِد تمہارا باب بھی ایک ہے یہ وحدتِ آدم ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جسے اللہ حرب العزت کے ان نیک بندوں نے ہم تک پہچایا اور جب ان خصوصیات کو ان صفات کو اپنا لیا جائے تو پھر وہ متقی ولی بنتا ہے جس کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الولی وَالَّذِي يَقُونُ فِي وَجْهِهِ حَيَا ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے میں حیا ہو وَفِي عَيْنِهِ بُقَا اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہوں وَفِي قَلْبِهِ صَفَا اس کے دل میں جود و صفا ہو وَفِي لِسَانِ ہی سَنَا اس کی زبان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حمد و سنہ ہو وَفِي يَدِهِ عَتَا اس کے ہاتھوں سے جود و عَتَا صادر ہو وَفِي وَعْدِهِ وَفَا اس کے وعدوں میں وفا ہو وَفِي نُتْقِ ہی شفا وہ بولے اللہ اس کے بول کو خلقِ خدا کی شفا کا دریہ بنا دیں وَآخرُ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين